اللہ الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ ایویں انجنی ڈیزائنی فارمشن کے پیر فارم سے آج میں آپ کو اس سیکشن اور سینٹر لائن رائٹ لیٹ آف سیٹ مطالب بتاؤں گا کہ آپ ایسو لائن کے ذریعے اس کو کیسے آن گراؤنڈ لیوڈ کر سکتے ہیں اپنی سینٹر لائن لگا سکتے ہیں اور اس کے آف سیٹ آپ کیسے ایسو لائن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ انسٹرمنٹ کو آپ روبل کر لیں روبل کرنے کے بعد اس کو آپ اوکے کر دیں جیسے اور اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے انسٹرمنٹ آپ کا سیٹ ہو جائے گا مہنی میں آ جائے اور اسی سیوریون میں چلے جائے اور اوپر سیٹ کارنل پر آپ کو ریسٹریکشن آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کلک کر دیں اینی زیڈ اسی طرح یہ آپ کے سامنے ریسٹریکشن فرسٹ پیٹی پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے دون نے فرسٹ پریزم کو سیٹ کیا ہوا اپنے کوائڈنیٹ پلان کے اوپر تو یہ اسی طریقے سے آپ مشن کو سیٹ کرنے کے بعد میز کو آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا وقت سے ڈیٹا کلک کر لے گا اس کے بعد اس کو یس کر دیں اور یس کرنا کے بعد اس کے جو کوائڈنیٹ آپ کے سٹیشن کے آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کو سکرین کو اوپر نظر آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس کی اسٹرین 1 4 2 8 9 4.105 آپ اینٹر کر دیں یہ سی پوائنٹ کا اجسٹ میں دوکر آپ نے مینز کو کلک کر کے اور اسٹرمنٹ کو رینج کیا ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ پر رسٹ کر دیں نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو سامنے ہے سیکنڈ پی ٹی پوائنٹ آپ کو بتا رہا تو آپ اس طریقے سے اسٹومنٹ کو موف کریں اور موف کرنے کے بعد جسرے جو آپ کا پائنٹ ہے اس کو پر آپ نیز کے بیٹل کو کلک کر دیں اور اس ادھر سے آپ اس کو یس کر دیں اور یہ آپ کے سامنے ہے نیز آ جائے گا اس طریقے سے آپ کا جو سیکنڈ پائنٹ اس سیکشن جدر آپ نے راڈ کر رکھا ہے اس کے کوائنٹ کو آپ اس کے اندر انٹر کر دیں 381431.52 اور اسی طرح 1428864.1335 یہ پر اسٹیشن کے کوائنٹ سے انٹر کر دیں اور اس اس کو کلک کے بھٹل کو آپ پریس کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا اسٹومنٹ جیدر اگر سیٹ ہے تو اس جگہ آپ اس نے کوائنٹ کو دے دی ہے اور یہ آپ سے ازیون کے بارے میں پوچھ رہا ہے اسٹ کر دیں تو آپ اس کے جسے یس کر دیں تو یہ آپ کے پاس اسٹیشن کے اندر جیدر آپ کا اسٹومنٹ سیٹ ہے اور اس کے کوائنٹ آپ کا اسٹیو رنگ کر دیں جائے جائے گا اسی طریقے سے آپ جیدر آپ کا پریزم پڑھا ہویا ہے آپ اس کو دوبارہ کلک کر کے اور پوائنٹ کو اپنے چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس سیکشن کے کوائنٹ ادھر سے پڑھے ہیں تو آ جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ اس کو کانٹنیو کرتے ہوئے آگے سینٹر لائن رائٹ اور لیٹ سائیڈ سو کے ذریعے آپ لیوڈ کریں گے منیو کے اندر آ جائیں اور ادھر سے آپ ایرو کے ذریعے آپ ڈاؤن پہ آ جائیں اور یہ دیکھیں اے سو لائن یہ اس کی فگر ب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کو آپ کے ذریعے کلک کر دیں یہ آپ کے سامنے تین آپشن آ رہے ہیں اور اسی طرح اسی طرح ڈیفائن بیس لائن تو آپ ڈیفائن بیس لائن کو اس سے سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کر دیں اور یہ ڈیفائن فسٹ پی ٹی آپ سے پوچھ رہا ہے تو جو سے بھی آپ نے روڈ کی سینٹر لائن وغیرہ لگانی ہے سٹیٹ سینٹر لائن تو اس کا آپ یوٹی سٹیشن دنگ آف پورجیکٹ اس کے کوائنٹ جو ہوئیں گے یہ آپ ادھر انٹر کریں گے دیفائن فسٹ پی ٹی کوائنٹ کے اندر اس کی ناردنگ اور اسٹنگ اس پوائنٹ کی تو یہ آپ کے سامنے کوائنٹ میں ایک مدر انٹر کر رہا ہوں ہے اس کے یہ ہمارے پاس سینٹر لائن ہے سٹیٹ پورشن کی تو سب سے پہلے آپ سٹیٹ پورشن کی فسٹ پی ٹی ڈیفائن کر دیں گے اور اس کی ناردنگ اور اسٹنگ کو اسی طریقے سے اس کے اندر انٹر کر دیں گے جو بھی آپ کو پاس دیٹا آویلیبل ہوئے گا موجود ہوئے گا اوکے کرنے کے بعد یہ آپ سے دیفائن سائکن پی � اچھے گا تو اسی طریقے سے سب سے پہلے اپ نے ایو پیو دیا تا تو اس کے باال اپ ایو پی اسٹیشن کے کوائنٹ ناردنگ اور اسٹنگ اس کے اندر انٹر کر دیں گے یہ اسے ایو پی ای اے ایک او پی پرچیٹ اوکے آرہی ہے تو وہ آپ اس کے اندر انسٹر منٹ کے اندر اس کو انٹر کر دیں گے ل paan پی آنے کے بعد انٹر کرنے کے بعد آپ ادھر سے اوکے کر دیں گے اوکے پریس کریں گے تو یہ آپ سامنے اس کا ادھر سے ادھر آ رہا ہے 1764.505 اس طریقے سے سکوائر نیٹر کا بھی دسنس بہی تھا آپ ادھر سے اس کو اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد کوائٹ والے آپشن کے اندر آ جیا ہے سب سے پہلا انسر آئے گا اس کو آپ زیرو کر دیں لائن کو بھی ادھر سے آپ زیرو کر دیں آف سائٹ کو بھی زیرو زیرو تو یہ آپ کے سامنے تینے چیزے در زیرو زیرو ہیں تو اگر آپ نے سینٹر لینڈ کے لیے اوٹ کرنی ہے ساؤس آفیٹ کے اندر تو آپ جون سے بھی آڈیز کے اندر دیتے جائیں گے ہنڈیڈ والی آڈی دی اس کے کوائر نیٹ اسی طریقے سے سیکنڈ ہنڈیڈ والی آڈی سیکنڈ نمبر کے اوپر تو یہ اس کے کوائر نیٹ یہ آٹومیٹکلی اسٹومیٹ آپ کے ادھر سے پریٹ کرتا جائے گا اور سکرین کے اوپر آپ کو دکھائے گا اسی طریقے سے ہم نے فائف انڈیڈ والی آڈی سے کام سٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے سٹیشن فائف انڈیڈ والی آڈی کہہ دینے کے بعد اسٹومیٹ کر دیں گے اس کے کوائر نیٹ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایسو کو پرس کر دینا ہے اس کے بعد ایسو کو پرس کرنے کے بعد اوکے کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اگر ڈی ایچ اے جو اس کا انگل آ رہا ہے انسٹومیٹ کا بیرنگ اس کو آپ نے زیرو زیرو کو پر آپ نے ایڈزیسٹ اسٹومیٹ کو آپ گھماتے جائیں اور جدر اس کی بیرنگ زیرو زیرو ہوتی ہے اس کا انگل ڈی ایچ اے اس کو آپ ادھر سے مکمل زیرو زیرو کرنے کے بعد اس کو ہرزنٹر لاک کے ذریعے لاک کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنے پریزم مین کو رائٹ اور لیٹ اشارہ دے کے اس کی لائن کے ساتھ سے اس کو سیٹ کر دیں جدر وہ آپ کی لائن آف کالیمیشن آپ کا جا رہا ہے آپ اپنا پریزم اس حساب میں اس کو سیٹ کرنے کے بعد لائن کی ڈائریکشن دینے کے بعد سیٹ کر دیں اور میز کی بیٹن کو تو آپ ادھر سے کلک کر دیں آپ میز کی بیٹن کو کلک کریں گا تو یہ آپ کے سامنے ہے ایس او ڈی ہوریزنٹر ڈیسٹس آپ کو بتا رہا ہے تو وہ آپ کا ادھر سے دس ویٹ اس کو مینس میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کو دس ویٹ پیچھے اشارہ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ میز کے بیٹن کو کلک کرنا ہے اور یہ دیکھر یہ مینس پوائٹ زورو سیمن اس طریقے سے آپ نے اس کو دس ویٹ کرانا ہے اور پریزم مین کو اشارہ دیتے جانا ہے پلس یا مینس کا جتنا بھی وہ جائے گا یہ دیکھر یہ کرتے ہوئے یہ 0-0 پوائنٹ آ گیا تو آپ اس کو اس پوائنٹ کو اوکے کر دیں تو یہ ہماری 0-500 والی آڈی کا سینٹر لائن ادھر لگ گئی ہے آپ اس کو اوکے کرنے کے بعد نشان سائیڈ کو پر لگوا دیں اسی طریقے سے آپ بیک بدن کو کلک کر دیں اور اسکیپ کرتے جائیں اور اسی طرح 500 والی آڈی تھی اس کا آپ آپ آف سیٹ لگانا چاہتے ہیں تو آف سیٹ کیلئی ہے اب مینس کا بہار جو فگر دیں گے تو یہ آپ کی رائٹ سائیڈ پہ آئے گی اور اسی طریقے سے 50 غ 레�ہ دیں گے یہ آپ کا رائٹ سائیڈ کے اندر 50 کے اندر لگایا گا اسی طریقے سے آپ مینس والی سائیڈ دے کے اس کو انٹر کریں گے یہ آپ کو مینس والی سائیڈ دے گا اور اسی طریقے سے مینس سائیڈ کریں گے تو یہ آپ کو left سائیڈ کی کوائنٹس وغیرہ دے گا تو اسی طریقے سے ہم ادھر رائٹ سائٹ کی پہلا آفسار لگاتے ہیں ٹوئنٹی فائی فیٹ کے اندر تو ہوکے کرنے اس کے بعد ایسو بڈن کو ٹس کر دیں اور پھر جو کائلیٹ آتنے ہوکے کر دیں اور اسی طریقے سے انسٹرومیٹ کو موف کریں اور اس کا جو ڈی اچھی آگل ہے بیرنگ وغیر اس کو آپ ادھر سے زیرو زیرو کر دیں سلو موشن کے ساتھ اور کرنے کے بعد اس کو آپ لاک کر دیں اور اپنے پرزم مین کو آپ اسی ڈیریکشن کے اندر موف کر دیں اور موف کر دنے کے بعد اس کو آپ اشارے سے اس کے سیٹنگ کرا دیں اور اس کے بعد میس کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ڈسنس آ رہا ہے فائیف پوائنٹ زیرو فائیف یہ پلس کے دھر آ رہا ہے اس طریقے سے آپ پرزم ملک کر دیں فارور یا بیک جس جیٹے کے ساتھ سے آ رہا ہے ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کی بٹن کو کلک کیا ہے تو یہ اپنے ڈسنس اس کا زیرو زیرو اور اینگل بھی زیرو زیرو ہے جس طرح یہ بہا پائنٹ لگیا نیکسٹ پائنٹ اس طرح لیف سائٹ کا جو آف سائٹ آپ لگانا چاہتے ہیں مینس ٹوئنٹی فائیف پیٹ کی ڈسنس کو پر تو اس کے انٹر کرنے کے بعد اوکے کر دیں اور ایسے کو پریس کر دیں اسی طریقے سے اسٹرمنٹ کو آپ اسی لین کے اندر اس کی بیرنگ کو اس کے اینگل کو آپ زیرو زیرو کر دیں اندر سے سلو مشن کے ساتھ یا جس طرح یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ پریسرمنٹ کو آپ اسی ڈیریکشن کے اندر اس کو شہرہ دے کے موو قرار دیں اور کرنے کے بعد ایسے کی بیٹن کو آپ اس سے کلک کر دیں اور جو بھی ڈسنس آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو آپ نے منس یا پلس کے اندر اس کو آپ نے روڈ مین کو پریسرمنٹ کو آپ نے پرورڈ یا ریورس کرانے کے بعد اس کو آپ نے در سے زیرو زیرو کرنا ہے میں آپ کو سا بھی نشان لگاتا جا رہا ہوں تو یہ اسی طریقے سے آپ ورکن کرتے ہوئے اس کے رائٹ اور لیفٹ اور سنٹرلین کی کوارڈنیٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں اور سارا کو جو ورکن لیا اوٹ وغیرہ آپ ایسے لائنگ کے پر دیئے پوری کر سکتے ہیں آپ نے اس کا تو خیار رکھنا ہے کہ آپ کا اینگل اور آپ کا ایڈسنس اگر زیرو زیرو تاکہ اکوریسی زیادہ ایسی طریقے ایسی طریقے اس کے بعد آپ نیکس سکس آجنیٹ کی آڈی آپ دیتے ہیں اور سنٹرلین لگانا ہے تو آپ آف سٹ زیرو زیرو کر دیں گے اور کرنے کے بعد ایسے آجنیٹ کے بعد اکھے کر دیں اور اپنے اسٹرومنٹ کو موو کر دیں اور اس کی ویرنگ کو دی ایچے اینگل کو آپ ادھر سے اس کی زیرو زیرو کر دیں اور زیرو کرنے کے بعد پریزم مین کے ذریعے اسی طریقے سے آپ اس کو موو کرا دیں نیکس آڈی کے اوپر اور پریزم رکھنے کے بعد ادھر سے مینز کے بٹن کو آپ کلک کر دیں اور اس کا ڈسٹنس اسی طریقے سے جو آ رہا تھا اس کو آپ نے ادھر زیرو زیرو پڑا دینا ہے اسی طریقے سے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے میرے چینلز کے اندر اور بھی کافی انفارمیٹر ویڈیوز آپ کے لیے موجود ہیں آپ آئیں ان کو دیکھیں اسی طریقے سے یہ آپ ایسو لائن کے ذریعے سیٹ آف لائن کے ذریعے آپ اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ کا آف سیٹ اور لیف سائٹ کے آف سیٹ اور سینٹر لائن آپ کس طرح بغائی لیٹ ہے کہ اگر آپ کو پاس پی سی اور پی ٹی ای او پی اور بی او پی کے کوائنڈیٹ ہیں اس کے ذریعے آپ سٹیٹ لائن کے جو بھی کوائنڈیٹ آپ اس کے اندر لگائیں گے تو وہ آپ اسی فارمیٹ کے ذریعے انٹر کرتے جائیں گے اور لگاتے جائیں گے سیم ٹو سیم آپ آئی ڈیس کے اندر دیتے جائیں اور انسٹرومنٹ کو ادھر سے زیرو زیرو کرنے کے بعد اس کا ڈی اچے اینگل اور اسی تری پیس اس کا ڈسسنس آپ لیتے جائیں اور جو ادھر آپ کا ڈسسنس اور اینگل زیرو زیرو ہوئے گا تو وہ آپ کا پوائنٹ ہوکی ہو جائے گا اسی طرح سے یہ پوری کو پوری روڈس کی لیاؤٹ رائٹ آور لیٹ سائٹ کے آف سیٹ وغیرہ آپ ادھر سے دے سکتے ہیں آپ کی آف سیٹ پونٹی فائی فٹس سے لے کے جتنے بھی آپ دینا چاہتے ہیں ففٹی سیونٹی فائی ہنڈڈڈ میٹر میٹرز یا فٹس دونوں میں سیم تو سیم تریقہ کار یوز ہوئے گا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں صرف یونٹس کا فرق آئے گا آپ اسی طرح سے یہ اس کی لیاؤٹ کرتے جائیں گے یہ میں آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں آپ اسی طریقے سے اس کو پوری کو پوری الانمنٹ اپنی روڈ کی جو جو آپ کی رکوائرمنٹ ہے جہدر پر تو آپ اس کو اس سامنے کرتے جائیں گے اسی طریقے سے لاؤس یو میں پر منس ٹوئی فٹ کا من آف سیٹ لگانا ہے اس آئیڈی کے اوپر ترکے کرنے کے بعد سیم تو سیم وہی میسے میسے کو آپ نے ریکیٹ کرتے جانا ہے آپ نے بس اگر سے آڈیز اور رائٹ اور لیفٹ آف سیٹ جو بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہ انٹر کریں گے اور کرنے کے بعد اسی طریقے سے اسٹرومنٹ کی بیرنگ کو اور اس کے ڈیسنس کو آپ دونوں کو زیرے زیرے کر دیں گے اس طریقے سے آپ یہ کرتے جائیں گے تو آپ کی سینٹر لائن اور رائٹ اور لیفٹ سیٹ کے جو بھی آف سیٹ آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کے ادھر لگتے جائیں گے اور آپ اپنے پوائنٹ سیف کرتے جائیں کسی بھی زریعے سے آپ پیک لگانا چاہتے ہیں یا جو چیز بھی لگانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ ہم نے لیوٹ کی ہیں سینٹر لائن رائٹ اور لیفٹ سیٹ تو یہ آپ کے سامنے یہ پورا ادھر مظر آ رہا ہے آپ کو اس کا نشان لگے ہوئے سارے بھی ہم نے ادھر چھے پوائنٹ لگائے ہیں یہ ہمارا سینٹر لائن کا پوائنٹ ہے اور اس کے آپ پرائیٹ اور لیفٹ کے آپ کوڈنیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں ٹوئنٹی فیٹ سینٹر لائن سے لے کے اور اسی طریقے سے آپ کا لیفٹ سائیڈ کے اندر جو بھی پوائنٹ آئے ہیں ان کا بھی آپ سارا چیک کر سکتے ہیں ہم یہ فرس پوائنٹ سے لے کے آئین پوائنٹ تا آپ کے اپنے پوائنٹ فیٹ کو لگائے جو یہ دوسرے فیفٹ آ رہا ہے تو یہ آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اپنے کام کر سکتے ہیں پورا کا پورا تو اس طریقے سے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو آپ اسکندر کو اور بھی کافی انفارمیٹر ویڈیوز موجود ہیں جن کو آپ دیکھیں اللہ حافظ